اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں اس ماہ کی عظمت کو اسلام پیش کرنا چاہتی ہوں جن کے ایک نہیں دو دو بیٹوں نے اپنے وطن پر اپنی چانوں کے نظرانے پیش کیے جانگیر صاحب جو ہے تھے وہ بہت ہی زندہ دل انسان تھے جانگیر صاحب کو ہمیشہ بہت خوشی ہوتی تھی کہ ان کو بہت زیادہ شوق تھا کہ آرمی میں جائیں حالانکہ ان کے والد صاحب کا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا لیکن ان کو بہت شوق تھا کہ وہ آرمی جائیں کریں اور اپنے ملک کی خدمت کریں انہوں نے اسی جذبے کے تحت آرمی جائیں کی اور بہت خوش ہوتے تھے زربیہ اپریشن پر جانا تھا تو اندر سے کھاریاں میں تھے تو کھاریاں سے گھر آئے اور بہت صلیح ہیں یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم سب ہیں ناؤدر تو انشاءاللہ وطن کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور آپ بھی مکمل دور پر مطمئن رہیں آپ کیوں برشان ہوتے ہو آپ سب لوگ محفوظ ہو جب تک ہم ادر فوجی جوان ہیں اور وہ دشمن اناثر جو ہیں وہ ملک پاکستان کو بال بھی بکا نہیں کر سکتے جانگیر صاحب کے پانجے انہیں کی یونٹ میں ہوتے ہیں زہیر صاحب تو زہیر مجھتاق صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے ابو کو بتایا تو پھر انہوں نے خود مجھے فون کیا فون کیا تو میں نے جب فون کی طرف دیکھا تو بیرائے سے دل کام گیا میں نے کہاں بتا نہیں یا صبح صبح کیوں فون آئے اس طرح میرے موں سے بے اختیار نکلا یا اللہ خیر ہر ٹیم انہوں نے یہ ان کی زبان پر بھی رہتا تھا اور انہوں نے اپنے موبائل پر بھی لگایا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اثر نہ دیکھے تجھے پسند آجوں وہ کسی کو نراض نہیں دیکھ سکتے تھے وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے اگر کوئی ان سے نراض ہوتا تو وہ خود جا کے اس کو مناتے جب آخری بار ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح نہ مجھے یہ باتیں بات میں سمجھائی کہ انہوں نے کیوں کہا کہتے ہیں کہ بس اس طرح میں اپنے سارے بہن بہنوں کو ان کو جا کے مل کے ہوں گا ویسے بھی وہ جب بھی آتے تھے تو سب بہن بہنوں کے پاس آتے تھے لیکن انہوں نے اس طرح بول کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کو وہ خود گر جا کے نہ مل کے آجا السلام علیکم بوجی کے بارے میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ ہمارے ساتھ وہ بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے اور ان کی کمی تو فیل ہوتی ہے ان کی فیل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب ہمارے وائن میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اس وطن کے لیے جان دی یا اس دھرتی کے لیے کیا جو کچھ کیا تو پھر ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس ملک کے جھنڈے سے پیار تو پہلے بھی تھا لیکن جب سے اپنا ملک کا جھنڈا ابو کی تابوت پہ دیکھا تب سے اس سے کچھ زیادہ ہی عقیدت ہو گئی ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بلکہ زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے لا کے دی ہیں تو وہ ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کی کمی کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی چیزیں تھیں مجھے ایسی فیل ہوتا ہے کہ میں اس کو سنبھال کے رکھوں گی تو ان کا ساتھ میرے ساتھ رہے گا یہ ورڈ جو ابو جی ہے وہ بہت تکلیف دیتا ہے جب کسی اور کو جب میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے جو فادرز ہیں والدین ہیں سب کو اللہ سلامت رکھے تو کل کی بات ہے میں نماز پڑھنے لگی مغرب کی تو میں جانماز بچھائی میں نے تو مجھے باہر سے آواز آئی ایک بچے کی تو وہ اس نے یہ لائن کی کہ ابو جی کدھر ہیں تو وہ ایک لائن اس کی جو ہے وہ اتنی دیر میں نماز پڑھتی رہی تو اتنی دیر وہ میرے دماغ میں اور کانوں میں گنجتی رہی کہ جو لفظ ابو جی ہے زندہ رکھا ہوا ہے میں نے اچھا لگتا ہے ان کے بارے میں بولنا ان کے بارے میں سوچنا یا کچھ بھی لکھنا میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ جس پاک دھرتی پہ اس طرح کے ازائم چل رہے ہیں کہ دشمن اناصر نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو یا جو بھی ہے تو جس دھرتی پہ ایسے بیٹے ہوں ایسے بیٹے جس دھرتی پہ موجود ہوں جو اپنے سر پہ کفن لیے گھومتے ہیں وہ تو ہر ٹائم شہادت کی موت چاہتے ہیں وہ شہادت ان کو چاہیے تو ایسی قوم کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے منظور پشتین ان کو میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ پاکستان میں رہ کے اور جس طرح سے لوگوں کو والیٹ کر رہے ہیں یا جس طرح سے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو پاکستان آرمی کے خلاف بھی بول رہے ہیں تو ان کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور ان کی فیملی بھی یہی ہے اور وہ یہاں کہ ہی کھاتے ہیں یہاں پہ ہی ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں جب وہ پاکستانی ہیں تو جب وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو ہم تو بڑے حساس لوگ ہیں ہم شہیدوں کی فیملیز ہیں تو ہمیں تو اس بات بہت دکھ ہوتا ہے ہمیں اس بات پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے وطن سے اس طرح کی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں تو ان کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ان پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے جب میرے ابو کے لئے کوئی ایسے کوئی ٹیوی پہ پروکرام لگتا ہے تو مجھ بہت فخر ہوتا ہے جب کوئی آتا ہے میرے ابو کی باتیں کرتا ہے تو مجھ بہت فخر ہوتا ہے اس بات پہ سلام جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لو ایک بار صبح تیبا کو نظر سے چوم لو ایک بار سبز گم بد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بسم اللہ جان تو پہلا بھی اس نہ بچپنا سی میں اکثر آنا رہنا سا میری شادی ہوئی سی رشتے داری تو زیادہ اس نے میری دوست تھی سی میں اس نے جان غم تے بہت ہے فخر بھی آئے شادت رتبہ لے گیا ساڑھی بخشش سامان کر گیا لیکن اس نے مبد اور خلوص دکھ ہی لیا کہ ٹر جا رہا اس نے کبر تے جا کر سلام کر لیا فاتح آخر اس نے شادت نہ اور انہی رمضان اس نے شادت ہو نہیں انہی محرم محرم نہ مینا ویسے بھی سادات واسطہ بھی بڑا امتحان سی اس اصنی فیملی بھی بہت بڑا امتحان اللہ پاک اس نے درجے بلند کر کوئی نہ مجھے یہ بات بتائے تجھ سے جدائی کی خبر سنائے کیسے یہ یقین ہوگا تو نہیں رہا ہے کون تیرا ہو نہ دل سے مٹائے دوری ہے کتنی یودر میں آمے میں ہوں زمین پہ تو آسمان میں تیر بنا درد کوئی نہ جانتا میرا دل یہ نہیں بس مانتا تیر بنا درد کوئی نہ جانتا میرا دل یہ نہیں بس مانتا بسم الرحمن رحیم میں جانگیر کی خالہ ہوں اور جانگیر صاحب میرے داماد بھی تھے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے انہوں نے مارے ساتھ بہت اچھا وقت گزار آئے اس کے علاوہ بھی وہ دوسری برادری میں سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوگ کرتے تھے میرا ایک ایک بیٹا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی خالد محمود نام تھا اس کا وہ نے بہت دکھ ہوا اور پھر مجھے دوسرے در بٹھا کے کہنے لگے خالہ میں خالد تو نہیں بن سکتا میں خالد والی کمی نہیں پوری کر سکتا لیکن آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں میں پہلے بھی آپ کا بیٹا ہوں لیکن اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کوئی بات ہو کوئی پریشانی ہو آپ مجھ سے شیئر کریں آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کہنی میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں انشاءاللہ آپ کے بیٹا بن کر دکھاؤں گا اور واقعہ انہوں نے آس بچے میرے اپنے اور ان کے ساتھ اسی طرح انہوں نے پیار کیا جس طرح ان کے ابو کرتے تھے آپ بالکل پریشان نہ ہو کوئی بات ہو مجھ سے شیئر کریں جب ان کے شہادت کی خبر آئی اس وقت میں گھر پہ نہیں تھی میں گجر خان میں دوسری بیٹی کے گھر گئی تھی جب وہ مجھے پتا چلا جب بہت پریشان ایک طرف تو اس بات کی خوشی ہی کہ میرے اس بھانجے کو جب بیٹے کو اللہ تعالی نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے شہادت کا رتبہ عطا کیا ہے